بیٹی اس سے تو بہت خوشی ہوئی کہ تم نے اپنی کمی بتایا اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے اس کے لئے بہت پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اس کے لئے بس اتنا ہی کرنا ہے کہ اپنی غلطیوں کی معافی اللہ سے مانگ لیا اور اللہ پاک سے دعا مانگ لیا کہ اللہ تعالی ہم معافی چاہتے ہیں ہمیں معاف کر دیجئے اور ہمیں آئندہ ایسی چیزوں سے بچائیں تو یہ دو باتیں ہو گئی ایک تو توبہ اور دوسرے دعا اب اس میں جن جن باتوں کو کہا گیا ہے اس کا جب بھی موقع آئے تو پہلے اللہ کی طرح متوجہ ہو جاؤ عمل سے پہلے ادھر متوجہ ہو جاؤ اور کہو کہ اللہ پاک میری عادت تو قراب ہے میں پھر وہی کرنے جا رہی ہوں جو آپ کو نا پسند ہے میں توبہ کر چکی ہوں اور آپ سے دعا مانگ چکی ہوں اور پھر اب کہتی ہوں کہ میرا مولا مجھے بچا لیز یہ کرتی رہو بچ جاؤ تو اسی وقت شکر ادا کرو کہ اللہ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے مجھ کو بچا لیا اگر نہ شیطان نے لوٹ لیا تو پھر اسی وقت توبہ کرو اور جرمانے کے لئے تم دو رکعت نماز جرمانے کی پڑھو نماز کا موقع نہ ہو تو پھر سکو پھر جتنی دیر میں دو رکعت نماز ہوتی ہے اتنی دیر میں استقفار کرتے رہیں سیدھا سادھا علاج ہے اور اس علاج کے بعد پھر طبیعت خراب ہو جاتی ہے جیسے کسی کے کسی مرض کی وجہ سے تو علاج ہو جاتا ہے اچھا ہو جاتا ہے اور پھر کبھی وہ مرض پھر واپس ہو جاتا ہے تو پھر علاج کر لیتا ہے تو اس لئے کبھی قدلہ نہ کرے کوئی بات ایسی ہو جائے صبر کو ہاستے جانے مت گو اور بدگمانی کے بارے میں جب کھال آ جائے تو سوچو اللہ مجھ سے دلیل مانگے گا کہ کیا دلیل تھی ورنہ دلیل ہے تو بدگمانی نہیں وہ تو تحقیق شدہ بات ہے کہ ایسا ہے اور ایک بڑا نقصان ہوتا ہے کہ بدگمانی کی سزا بھی ملتی ہے جس سے قلب اجڑتا ہے بھلے عامل چھن جاتے ہیں دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ معاشرے میں توڑ پیدا ہو جاتا ہے اور اچھا گمان رکھنے میں سواب ہی سواب ہے اور جوڑ ہی جوڑ اس لئے غصے پہ کنٹرول کرنا آ جائے برا نہیں ہے آ جائے تو بھی زبان سے کچھ نہیں بولنا اپنی جگہ سے ہٹ جانا جہاں تک ہو سکے اپنی ڈیوٹی سمجھنا کہ میں شوہر کو کیسے کیسے خوش رکھ سکتی ہوں تمام وہ انداز جائز اپنا لینا جس سے شوہر کی خوشی تمہیں حاصل ہو کبھی اس کا شکوا نہیں کرنا اس سے شکایت نہیں کرنا یہ نہیں کہنا کہ میری یہ ضرورت پوری نہیں ہوتی میرا یہ کام نہیں ہوتا میری یہ فرمائش پوری نہیں ہوتی کبھی سب زبان پر نہیں لانا جو مل جائے خوشی خوشی لے لینا خوشی کا اظہار کرنا خوشی جتانا بھی کہ مجھے بہت خوشی ہوئی اور ان کا حسان ماننا ان کا شکریہ آدھا کرنا گھر میں اور جو ہوں گے چھوٹے بڑے اگر ماں باپ ہیں اپنے ہی ماں باپ سمجھنا کہ ہمارے ہی سگے ماں باپ جیسے تمہارے سگے ماں باپ نے تم کو ڈاٹا بگڑا غصہ کیا سمجھایا پیار کیا یہاں بھی ایسے ہی سمجھنا انہیں ساتھ سسر کی نگاہ سے جب دیکھنا شروع کر دوگی تو دوری ہو جائے گی اور انہیں ماں باپ کی نگاہ سے دیکھنا شروع کروگی تو نزدیکی بن جائے گی بغیر پوچھے بغیر ان کے کہے روز کی ضرورتیں روز کا کام معلوم ہے کہ یہ سب ان کی ضرورتیں ہیں وقت سے پہلے پوری کرنے کی کوشش کرنا پیٹا کشی دینوں کی بات ہوتی ہے پھر جب محبتیں آپ سے بڑھ جاتی یہ دل میں گھر ہو جاتا ہے تو ہر وہ ساس سسر و ماں باپ جس کی عمر ڈھلنے شروع ہو جاتی ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے یا تو اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے یا چھوٹی چھوٹی باتیں اچھی طرح سے جب بہو یا بیٹی بیٹے پیش آتے ہیں تو ان کا جی بھی وہ اسی جلدی سے خوش ہو جاتا ہے اور یہی جی کی خوشی اللہ کے ملنے کا راستہ ہے اس لئے جائے اس طریقے سے ان کو بھی خوش رکھو شوہر کے ساتھ بھی ایسا معاملہ کرو اللہ تمہارا گھر آباد رکھے تھوڑا سا موقع دو پانچ منٹ اگر نہ بھی نکلتا ہو تو کام کرتے کرتے اللہ پاک سے بات کر لیا کرو کچن میں کام کر رہی او بات میں اللہ کی تعریف بھی کر لو دعائیں بھی مانگ لو جو چاہے کرو دعا کے لئے ہاتھ اٹھانا تو ہے نہیں کچھ بات کرو سب باتیں بھول جائیں گے ابھی سنتے ہی استضار ہو گیا تو اپنے موبائل میں پندرہ منٹ بیس منٹ کی ہادے گھنٹے پر ایک بیپ لگا لو جب وہ بیپ بچ جائے تو سمجھو کہ ہمارا یہی سب سبق ہمیں خیالوں کی دنیا میں ایک دفعہ دھوڑا لینا ہے اور دھوڑا لوگی تو انشاءاللہ پھر ویسے عمل بن جائے گا میں نے کچھ نصیحت کی بات اللہ کی دیت وفیق سے کہا ہے اللہ ہمیں بھی موقع کی سوچ بوجاتا فرمائے عمل کی توفیق دے اور تمہیں بھی